کراچی کے علاقے گلشن جمال میں بیس انچ کی مین سپلائی لائن پھٹ گئی گلشن جمال شانتی نگر ڈالویا اور ملکہ علاقوں کو گیس کی فراہمی موت تل اہم خبر ہے کوئیچا سے جہاں پر عبر رحمت ناکس حکمت عملی کے باعث زحمت بن گئی بارش کے بعد شہر بھر میں بجلی غائب ہے موبائل سگنلز اور انٹرنیٹ سرفیس بھی جزوی طور پر متاثر ہوئی ہے کیسے ملک ہیں آپ کیسے انسان ہیں آپ کونسی نسل ہیں آپ کونسی انسانیت ہے مجھے بتائیں یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہ اپنے آپ کو ہرورٹ کے پڑے ہوئے یہ کہاں تھے یہ اتنے سال حکمتیں کرتے رہے ہیں انہوں نے انسانیت کو یاد نہیں آئی ہم اگر بولتے نہیں ہوتے اس پر جہاں مطلب ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پکا خدا یہ چاہتے نہیں آج تو خیبر خان صاحب نے اخیر کر دی ہے انہوں نے کہا کہ میں خدا کے سامنے جاؤں گا تو خدا مجھ سے کیا کوئیسٹن کرے گا اور نیوٹرل جب خدا کے سامنے جائیں گے تو ان سے کیا کوئیسٹن ہوں گے میں تو سن سن کے یہ چیزیں حران ہوتا ہوں کہ پاکستان کس ڈائریکشن پر ہے قلوچستان ہو سندھ ہو یا پیوکے ہو ہر طرف ایک پسندوش دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے زمین کا آخری شخص ہوتا ہے وہاں تک یہ بھاونہ ہے کہ میرے ساتھ میں انیائے ہو رہا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا پہلی چیز تو ہے جتنے بھی ہیں آپ دیکھو سب کی زندگی بہت خراب اس کے بہت سارے کارانے انفلیشن ہو مہنگائی ہو یہ ہو وہ تو اس کے لیے سب کو ویلے نیکی اب نظر آنے لگایا ہے وہ ہے پاکستانی فوج اور پاکستانی فوج کے خلاف میں اب آپ دیکھو پورے دیش بھر میں پاکستان بھر میں جو وہ شکتیاں گھٹا ہونے لگی ہیں پیوکے کے تو جو یہ آپ دیکھ لو پتہ نہیں کس طریقے سے پی ایم ہے لیکن پی ایم کہے جانے والے شخص سردار تنویر علیہ السر ان کے تو یہ تک بھی شب آپ سامنے آنے لگے ہیں کہ پاکستان کی جو سرکار ہے وہ کسی کام کے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ادارے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں صرف لوٹا کھایا ہے اور ہندوستان میں دیکھو ہندوز آنال کشمیر کتنا بہترین طریقے سے آگے پروگرس کر رہا ہے کراچی پریس کلپ کے باہر اعتجاج کرنے والے اسازہ نے سندھ اسمبلی کی طرف پیش قدمی کر دی ہے اسازہ کی دیپیٹی کمیشنر ساؤت بھی اسازہ سے مذاکرات ناکام ہو گئے اعتجاجی مظاہرین کو سندھ اسمبلی جانس روکنے کے لیے پولیس کی باری نفری بھی تائنات ہے پولیس نے چھے اسازہ کو گرفتار کرنے کے بعد چھوڑ دیا ہے اپ ڈیٹ اپ بلکل دیکھیں یہ صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی ہے کیونکہ ایک طرف تو کراچی میں جو ہے وہ یہاں پر بودہ باندھی بھی ہو رہی ہے جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ آئی بی اے سکھر کے جو 2018 کے ٹیسٹ پاس اسازہ ہیں بعد بارش بھی چلتی رہی اور بارش کی موسم میں یہ اعتجاج بھی ہوتا رہا جس کے بعد بارش کے موسم کو متنظر رکھتے ہوئے بزاہرین جو تھے انہوں نے اپنے مطالبات میں نرمی دکھائی جس کے بعد ان کو جو ہے وہ اب وہ واپس بھیجا جا رہا ہے اس مطالبے پہ کل ان کو جو ہے وہ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ سے جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے گے اور اب یہ جو مدائرین تھے یہ واپس جو ہے وہ جا رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف ہے کیونکہ بارش کا بھی موسم ہو گیا ہے ٹھیک تو نہ ہیلتھ ہے نہ ایجوکیشن ہے پاکستان میں نہیں ہے تو کشمیر کو یہ کیسے فسیلٹیٹ کریں گے ہم تو بات کرتے ہیں کہ ہم انڈیا کے پاس جو کشمیرہ وہ بھی ہم لے لیں گے ہم تو یہ ادھر لوگوں کو اپنوں کو گولی دیتے ہیں یا نعرے لگاتے ہیں کہ وہ بھی ہم اپنا جنسانہ اس پہ بھی قبضہ کر لیں گے تو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ والے کشمیر کو نہیں اپنا پورے اچھے طریقے سے چلا پا رہے اسے کیسے چلائیں گے یار اصل میں یہی تو پلاننگ ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے ایک پارٹی آتی ہے وہ کشمیر کا نالا لگاتی ہے دوسری آتی ہے وہ کہتی ہے یہ نہیں یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو اس کو کیسے مینج کریں ہمارے پاس کشمیر ہے اس کا کمپیریزن کیا جائے جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے اس کے ساتھ وہاں پہ انفرسکچر دیکھ لیں وہاں پہ ایکانومی کے جو ان کا جی ٹی پی ہے وہ دیکھ لیں اس کے علاوہ وہاں پہ ریلوے ٹریکس بیچھ رہے ہیں وہاں پہ بڑی بڑی میٹنگ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہاں پہ ڈیمس بن رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی وہ تو ظلم کر رہے ہیں آہ اگر میں ایسی بات کروں گا نا میڈیا پہ شاید بات آکے نکل جائے تو میرا نہیں خیال کہتا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں میرا خیال کہتا ہے کہ بات کرنی چاہیے آہم خبر ہے کوئی جسے جہاں پر عبر رحمت ناکس حکمت عملی کے باعث زحمت بن گئی بارش کے بعد شہر بھر میں بجلی غائب ہے موبائل سیگنلز اور انٹرنیٹ سرفیس بھی جزوی طور پر متاثر ہوئی ہے وزیر آلہ نے متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں کراچی سے آپ کو خبر دیں گے گلشن جمال میں بیس انچ کی مین سپلائی لائن پھٹ گئی ہے گلشن جمال شانتی نگر نیول ہاؤزنگ ڈالبی اور ملہکہ علاقوں کو گیس کی فرامی موطل ہو گئی ہے سوئی سردن حکام کا کہنا ہے کہ گیس کی سپلائی بند کر کے مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے مزفر آباد کے نمائی علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے خاتون جا بہاگ جبکہ سات افراد زخمی ہو گئے اس علاقے میں آسمانی بجلی گری ہے اور لینڈ سلائٹی کے باید جو ایک گھر جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے جس کے نتیجے میں گھر کے مکین جن میں ایک خاتون ہے وہ موقع پر جہاں باز جبکہ گھر کے دیگر سات افراد جو ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں بری طرح زخمی ہوئے ہیں اس وقت شہر جن حالات سے گزر رہا ہے آپ سب لوگ بہت خوبی واقف ہیں شدید بجلی کا بہران ہے اور شدید پانی کا بہران ہے اور لوگ پانی اور بجلی کے ستائے ہوئے لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں لیکن حکمرانوں کے سندھ حکومت کے وفاقی حکومت کے کانوں پر جو نہیں دنگ رہی اور جو بنیادی مسئلے ہیں اس کے لیے حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کا عالم یہ ہے کہ بارہ بارہ گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے احتجاج ہوتا ہے دھرنا دیا جاتا ہے ایک دو دن کے لیے ذرا کمی ہوتی ہے اور پھر جو ہے دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اصل میں تو یہ حکومت کا کام ہے کہ ایک پرائیوٹ کمپنی اگر اتنی خودمختار ہو گئی ہے اتنی موزور ہو گئی ہے تو اس کو لگام دینا حکومت کی ذمہ داری ہے جو بہت اس وقت پانی کے بوران کی صورت میں اس وقت شہر میں موجود ہے پانی کی بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے اس وقت کمی ہے پورے شہر میں اوورال سپلائی میں پیٹرل مہنگا ہو گیا اتنے لوگوں کو اکٹا کرنا کیا یہ وقت کا وہ ریسورسز کا زیاد نہیں ہے کہ اتنا لاکھوں کروڑوں روپے کا پیٹرل اس لیے لگا دیا جائے کہ ایک لیڈر بات کرنا چاہ رہا ہے اور ملک کے اندر کوئی سیاسی امرجنسی بھی نہیں ہے آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں اور یہ جو جو غیر جکینی صورتحال ہے جو ایڈوانٹج ہے کہ ان کا گورنمنٹ آنے کے پہلے آپ نے دیکھا کہ اس نے ہر سپیچ میں ہر تخریر میں انہوں نے یہ کہا کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے اور اگر وہ ہوتے تو مہنگائی زب نہیں اتنا ہوتا یہ تو ایک ہر تخریر میں شیٹوک اڈوانٹج دیکھیں پاکستان کی سیاست جو ہے یہ پھلکل اس کے اوپر ایمپیکٹ ہے انٹرنیشنل سیاست کا اور انٹرنیشنل سیاست اس وقت اگر میں دیکھوں پٹرول کی جو مہنگائی ہے اس پہ دو چاہ ایک تو کووڈ کی وجہ سے ویسے ہی ساری دنیا کی ایکارمیس لگش تھی اور اس کے اوپر جو ہے جلتی کے اوپر تیل آیا ہے یوکرین کی جو ہے اٹیک ریشین وار کا اور اس کے بعد امریکہ کی ویگ فارن پالیسی کا اس کی ودا یہ چاہتے ہیں آج تو خیرر خان صاحب نے اخیر کر دی ہے انہوں نے کہا کہ میں خدا کے سامنے جاؤں گا تو خدا مجھ سے کیا کوئسٹن کرے گا اور نیوٹرل جب خدا کے سامنے جائیں گے تو ان سے کیا کوئسٹن ہوں گے میں تو سن سن کے یہ چیزیں حران ہوتا ہوں کہ پاکستان کس ڈائریکشن پر ہے اور لوگ کس طریقے سے سامنے کھڑے ہو کر سارا کچھ دیکھتے ہیں لیکن آفرین ہے آج میں ان کو ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ ٹین پوائنٹس دوں گا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے وہ شوڑ جو اسٹیج ڈراما پیش کیا ہے آپ کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پیسہ لے کر پاکستان سے بھاگ رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہے انفلیشن بہت زیادہ ہے ہاں سب آپ نے دس سال کا منصوبہ بنا لیا تھا آپ ڈکٹیٹر بننے کے چیکر میں پڑ چکے تھے اور آپ الیکٹڈ لوگوں کو لفٹ نہیں کراتے تھے اور آپ کے سارے کے سارے لونڈے لے پڑے کرپشن اس برے طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو جس طرح کہا تھا واہ یا طریقے سے کرپشن کر رہے تھے تو اس کے رزلٹ میں لوگ اسٹیبلشمنٹ گھبرا کے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ایک تو چیز یہ ہوگی کہ ہاں پاکستانی سرکار جو ہے اور پاکستانی فوج اس کو اکھل کر کہیں تو یہ پبلک کو دبا تو رہی ہے اور ان کا جو ہے وہ مانو ادھکاروں کو ہنن کر رہی ہے دوسری طرف ایک چیز یہ ہے یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ او بیو ہے کہ جو ناکابل لوگ کی فوج ہوتی ہے جو ناکابل لوگ ہوتے ہیں ناکابل جنتہ جو ہوتی ہے اس کو کبھی بھی یہ accept کرتے ہوئے نہیں بنتا ہے کہ ہاں میری گلتی تھی جس کی ویسے میری زندگی جتنی سمجھتے ہیں وہ ہیں اسی لیے آپ دیکھو سبتر سال پہلے پاکستان کے بننے کا ریزن کیا تھا کیوں کہ یہ پوری پوری قوم میں 99% تھے گریب ایک دم گریب بی پیل سے بھی نیچے آلے گریب تھے جنکر ایک کھانے کا نہیں تباہ ہے پوری طریقے سے ایسی تیسی ہوئی پڑھئے اور باقی ایک پریشت لوگ تھے جنکر پیسہ بھی تھا انہی لوگوں نے اس پوری مومنٹ کو لیڈ کیا لیکن جو باقی 99% بھیڑ نکل گیا ہے وہ اسی سے نکل گیا ہے کہ ناکابیل آدمی کو اپنی گلتی نیوان نہیں اس کو پاس ایک ویلین چھاہیے تو ویلین اس سب میں دکھائے گا کہ یہ دیکھو یہ جو ہندو ہیں یہ ویلین ہیں یہ تم کو جینے نہیں دیں گے ان کی ویسے تم گریب ہو یہ x y z تو اس کے ویسے ناکابیلوں کی فوج نے پاکستان بنایا اسی کا ایک حصہ ناکابیلوں کا بنگلہ دیش میں نکل آئے کہ نہیں ہم کو یہ کرنا ہے وہاں پہ وہ چیز ہم کو دیکھنے کی ملی حالکہ سب کی وادہ ہاں پر نہیں ہو رہی ہے لیکن اب آپ دیکھو وہی چیز وہاں پر ہو رہی ہے اب جو سندھ میں ناکابیل ہیں بلوچستان میں ناکابیل ہیں پیوکم ناکابیل ہیں کیونکہ ناکابیل ہیں کیونکہ opportunity اتنی کہیں بھی کم نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کوئی پکڑ لے successful ہونے سے لیکن کیونکہ بھی کچھ جندگیم کر نہیں پائے اس لئے ان کو چاہیے ایک ویلین اور وہ ویلین جو ہے وہ ان کو پاکستانی فوج کے روپ میں نظر آ رہا ہے کیونکہ ہمیشہ سے جیسے ملک نے بات کر رہا ہے کہ پہلے سے بھی یہ ایک سمیہ میں تھا ان کے لئے ماراتھا ویلین تھے اس سے پہلے کبھی جو باقی راجہ ہوا کرتے تھے چھتری راجہ پورے بھارت دور میں وہ ویلین تھے لمب کسہ کانی چل رہی ہے اب وہ وہی ویلین کی جو بھومی کا ہے وہ پاکستانی فوج نبا رہی ہے اسی لئے یہ پبلک ایسے پاگل ہوئی پڑی ہے اس کو یہ پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سنال ویڈیوز میں تب تک کے لئے جہن